یہ ہمارا یہ دعوت اسلامی کا یہ بھی ایک ماشاءاللہ ماحول ہے کہ سمجھ دار ہو گئے کہ یہ غلط ہے سرکار کی میراج لہو قلم تک نہیں ہے لہو قلم تو بہت بیچے رہی آدھا میرے آقا تو لا مکان گئے یہ تو میرے حالہ حضرت کا کلام ہے نسبت ہو کہ آئی در ادھر کا پکڑ کے چلتے ہیں پھر چالو شاعروں کا پڑھ کر واندے گھر ڈالتے ہیں بہت خطرنا مطلب ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کی میراج لہو قلم تک نہیں ہے کہ مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں تو وہ میں نے اس ناتخوان کو ڈرتے ڈرتے ہمت کی میرے آپ نے جو پڑا تو سرکار کی میراج کو بالکل آپ نے ایک دم محدود کر دیا ڈی بیہ میں بند کر دیا لوئے محفوستہ کی آپ نے وہ میراج کا بالکل راستہ کٹ کر دیا آگے جانے کا میرا لوئے محفوستہ بہت پیچھے آگئے میرے آقا تو بہت اوپر تک تشیب لے گئے جنت کی بھی سیر کی دوزک کی بھی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کا بے ہجاب اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا بغیرہ خیر میں نے اس کو سمجھایا تو اس نے میرے کیا بھولا ہوتا ہے کہ یار علیہ آزوائیں پکڑیاں صحیح بے منت آؤ یار آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے یار بڑے بڑے علماء کے سامنے میں نے یہ پڑا ہے یار وہ تو ہوں جھومتے ہیں آپ کی بات بھی میری اکل میں آتی ہے سرکار تو بہت دور تک گئے تھے لوہے محفوستہ بہت پیچھے رہیا تھا تو یوں الحمدللہ پھر ہمارے ناتخونوں میں اب یہ شیر اس کو تھوڑا تربیم کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی یا رسول اللہ آپ کی جو میراج ہے نا آپ کہاں تک پہنچے یا آپ ہی سمجھے آپ جانے ہم کو کیا سمجھ پڑے عقل قربان کن بپیش مصطفی کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رہت تو یوں پھر وہ دوسرے شاعروں میں یہ گھوچے ہوتے رہیں گے اس لئے اپنے شاعر کا کم ہے اپنے بزرگوں کے کلام پہلے پڑھ چکو تو پھر دیکھیں گے ختم ہو جائیں گے ہزاروں کلام الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے مفتی خلیل کان برکاتی رحمت اللہ تعالی یہ بہت اچھے شاعر تھے بہت چھے کلام لیکھیں ایک نات تو ان کے بہت مشہور ہے کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ الہی روزے خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں کہ آپ پیسے گزر جاؤں یہ سجدہ بھی اللہ کو سجدہ ہے سرکار کو سجدہ نہیں ہے نعوذ باللہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں جب مزی نبی میں سجدہ ہوگا تو قرب میں سرکار کی تو اس کی تو باتی کو جھوڑ گی خلیل اب زادے راہِ آخرت کی سعی احسن میں سعی پیہم سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں تو مر جاؤں آئے تو یہ ہزاروں کلام ہیں اپنے مذہروں کی کلام بڑھاؤں ہدای کے بکشش ذوکہ ناد اور پھر سامانے بکشش سرکار مفتی آزم ہند کا کلام بھی بڑھا عارفانہ کلام ہے تو اس طرح کے کلاموں کی آپ کے اپاس پورا مدنی بیگ رکھا گئے یہ مدنی بیگ بھی کوئی نہیں رکھتے اب یہ نئی ترتیب کے ساتھ مسائل بکشی شاہد بہرحال یہ کہ یہ سب کتابیں میں اپنی کتابیں کیسے بلوں گا اسی میں سے پڑھو یعنی کہ اپنے بزروں کی کتابیں ساتھ رکھو اپنے بیگ میں نکالی ٹھک کر کے پڑھی کوئی بات نہیں لوگ آپ کا حفظہ کمزور سمجھیں گے یہی نا کہ اس کو یاد نہیں رہتا سو بیچھنا دیکھ کے بڑھتا تو بلے نہ پڑھتا ہے بلے نہ بولے اللہ ان کا بلہ کرے اپنے کائے کو حفظہ نات بننے کے شوق میں بھی الٹے سے دہشار پڑھتے رہے میرے وہ دیکھ دیکھ کے بیان کرتے نہیں دیکھا ہے رب نے کیا ہوا ہے پھر بھی لوگ جمع ہوئی رہے جو زبانی کرتے ہیں بیان ان کو سننے والے کتنے ہیں جو کتابیں پڑھ کے بیان کرتے ہیں رسالہ کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے سننے والے کتنے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے ہیں لوگ آپ کے دل کو دیکھتے ہیں آپ کے اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ خود ہی آپ کی چھاپ پڑ جائے گی اپنے کو ان پر چھاپ ڈال دی گا ہے اپنے کو دعاقہ کی نظر کرم اپنے اوپر لینی ہے تو نظر کرم تو اخلاص سے ملے گی نمائش سے کیسے ملے گی